دوستو سروے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ سو میں سے نبے پرتیشت لڑکیں اور ساٹھ پرتیشت جوان لڑکیاں آج کے سمیہ میں پورنوگرافی کا شکار ہے بڑھتی ہوئی اس انٹرنیٹ کی دنیا میں جیادہ تر لوگ پورنوگرافی کو اپنی جیب میں یعنی کہ اپنے سمارٹ فون میں رکھ کر گھومتے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں اسے دیکھتے ہیں یہ ہے ایک نورمل انسان کا برین اور یہ ہے ایک پورنوگرافی دیکھنے والے ویکتی کا برین سوال آ رہا ہو کیوں آکرکار پورنوگرافی دیکھنے والے ویکتی کے برین میں ییلو لائٹ زیادہ دکھائی دے رہی ہیں ویگیانی کو نے کئی سالوں تک ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگایا ہے کہ جو پرباؤ نشا کرنے سے ہمارے دماغ پر پڑتا ہے بلکل ویسا ہی پرباؤ پورنوگرافی دیکھنے سے بھی ہمارے برین پر پڑتا ہے یعنی کہ ایک نشے کرنے والے ویکتی اور پورنوگرافی دیکھنے والے ویکتی کے مائنڈ کے بیچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں اولموسٹ سیم ہیں چاہے ڈرگ ایڈکشن ہو یا پھر پورنوگرافی ایڈکشن ہو یا پھر سوشل میڈیا ایڈکشن ہی کیوں نہ ہو ان سب کا آپ کے دماغ پر بہت ہی خطرناک اثر پڑتا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کیوں بار بار اپنے فون میں فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر کو بار بار کھولتے ہیں جبکہ کتابوں کو ہم بار بار نہیں کھولتے بار بار نہیں پڑتے لوگوں سے ایک سروے میں پوچھا گیا تھا کیوں فیس بوک انسٹرگرام کو زیادہ تر لوگ سکرول کرتے ہیں اور لوگوں کا جواب تھا کہ ایسا کرنے سے انہیں اچھا لگتا ہے بڑی کمال کی فیلنگ آتی ہے اور وہ کمال کی فیلنگ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہماری شریر میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ہم ڈوپامین کے نام سے جانتے ہیں جب بھی ڈوپامین ہارمون ہمارے برین میں ریلیز ہوتا ہے تب ایک بڑی ہی کمال کی فیلنگ آتی ہے اور پھر اسی فیلنگ کو بار بار پانے کے لیے ہمارا برین ہمیں اکساتا ہے کہ دوبارہ ہم اس ایپ کو کھولیں اس فوٹو کو لائک کریں سٹیٹس لگائیں دیکھیں کہ آخر کار دوسروں نے کیا پوسٹ کیا ہے مان لیجئے آپ نے اپنے فون میں ایک پوسٹ دیکھی ترنت آپ کے برین سے ڈوپامین ریلیز ہوا آپ نے پھر سکرول کیا اور ڈوپامین پھر دوبارہ ریلیز ہوا آپ جتنا زیادہ سکرول کرتے جائیں گے اتنا ہی ڈوپامین ریلیز ہوگا اور آپ کو اچھا لگے گا اور اسی فیلنگ کے لیے لاکھوں لوگ ڈیلی نہ جانے کتنا سمیہ شوشل میڈیا میں ویسٹ کر دیتے ہیں ڈوپامین کو ڈیزائر ہارمون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ جب بھی کسی کام کو کرتے وقت ہمارے دماغ سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو ہمارا دماغ موٹیویٹ ہو کر اس کام کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے پہلے سے بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو بیسیکلی جتنا زیادہ مجھا انسان کو آئے گا اتنا زیادہ ہی انسان اس کام کو کرنے میں ویسٹ رہتا ہے چلی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھنا غلط کیوں ہے اور اس کے ہمارے برین پر کیا اثر پڑ سکتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم اپنا فیوریٹ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی فیوریٹ ویب سیریز دیکھتے ہیں تو اس سمیں ہمارے مائنڈ میں نورمل ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو کی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم پورنوگرافی دیکھتے ہیں تو نورمل سے پانچ گناہ زیادہ فائیو ٹائمز ایکسٹرا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو کی ہمارے برین کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے بہت زیادہ گھاتک ہے اور برین کو کچھ سمیں میں ہی بلکل ڈیمیج کر سکتا ہے اگر آج آپ پورنوگرافی شوشل میڈیا کو دیکھ کر زیادہ انجوئے کر رہے ہیں تو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کچھ سمیں بعد آپ کا دماغ نورملی کام کرنا بند کر دے گا جب آپ سمیں بڑھا کر یعنی کی 20 سے 30 منٹ پورنوگرافی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک گھنٹے سے دو گھنٹے آپ کو دیکھنے پڑے گی آپ کا دماغ بہت ہی زیادہ ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا آپ کی قوانٹیٹی بڑھتی جائے گی یہ کبھی بھی 30 منٹ پر نہیں رکے گی 30 منٹ سے ایک گھنٹہ اور پھر ایک گھنٹے سے دو گھنٹہ اور بہت ہی زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوگا اور ہر دن یہ ڈوپامین بڑھے گا اور فائنلی ایک دن آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا بلکل سیم فیلنگ فون یوز کرتے سمیں بھی آتی ہے ایک بار ویکٹی فون یوز کرنے لگ جائے تو اسے اچھا لگتا ہے پھر اسے ہم دوبارہ یوز کرتے ہیں پھر اسی اچھی فیلنگ کو مینٹین کرنے کے لیے بار بار فون کو یوز کرتے ہیں اور وہ یوز کرنا ایڈکشن یعنی لط کے روپ میں بدل جاتا ہے اور ہم اس میں فس جاتے ہیں پورنوگرافی کبھی آپ کو سنتوشت نہیں کر پائے گی اس کا لیول ہمیشہ بڑھے گا اگر آج آپ ایک گھنٹے پورنوگرافی میں بتا رہے ہیں نورملی تو کل آپ کو دو گھنٹے کرنے پڑیں گے اور اس پرکار یہ لگاتار بڑھتا جائے گا آپ کے ٹائم کو آپ کے کیریئر کو آپ کے پرمیشور کے ساتھ رشتے کو آپ کے شریر کو آپ کے برین کو آپ کے پریوار کو کچھ ہی سمیں میں یہ بلکل ناش کر دے گا کوئی بھی ویکٹی پیدا ہوتے ہی نشیڈی تو نہیں بن جاتا ہے لیکن شروعات کرتے ہیں دیرے دیرے مان لیجئے ایک ویکٹی ایک سگرٹ پینے سے شروعات کرتا ہے پھر ایک کے بعد دو پھر دو کے بعد چار چار کے بعد وہ پورا بندلی ختم کر دیتا ہے ایسا ہی پورنوگرافی میں ہوتا ہے یہ آپ کو جکر لے گی آپ پندرہ منٹ دیکھنا شروع کریں گے اس کے بعد اس کی ڈوج بڑھے گی اور یہ ہمیشہ بڑھتی ہی جائے گی دس سال لگاتا ریسرچ کرنے کے بعد ویگیانی کو نے پتا لگایا کہ ریگولرلی پورنوگرافی دیکھنے سے برین کا حصہ آگے والا حصہ سکڑنے لگتا ہے جس سے یاداش کمجور ہو جاتی ہے انسان اچھے فیصلے نہیں لے پاتا اور مانسک تناؤ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے موبائل فون کا بھی بہت زیادہ استعمال کرنے سے برین کا یہ حصہ کمجور پڑ جاتا ہے اور پورنوگرافی تو اسے بلکل ناشی کر دیتی ہے آپ میں سے جو لوگ بہت زیادہ پورنوگرافی سے ایڈکٹ ہیں آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ پورنوگرافی کے علاوہ آپ کو سبھی چیزیں بورنگ لگتی ہوں گی پڑھائی کرنے کا آپ کا بلکل بھی من نہیں کرے گا پریئر میں بیٹھنا بلکل بورنگ اور بکواس لگے گا کنسنٹریشن لیول آپ کا دن پرتی دن کم ہوتا جائے گا ہر دن آپ کی لائف جیتا جاگتا نرک بن جائے گی اور آپ پورنوگرافی سے بڑھ کر کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں سوچ پائیں گے دوستو اس کے اور بھی بہت زیادہ پرباو ہیں بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں جو کی بری طریقے سے ہمارے شریر کو پرباویت کرتے ہیں دیکھیں سٹریس لیول سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن لینے لگیں گے لو سیلف اسٹیم آپ اپنی نجروں میں گر جائیں گے اب آپ پوچھیں گے کہ ہاں یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں میں مانتا ہوں کہ میں پورنوگرافی میں فسا ہوا ہوں لیکن میں اس سے باہر کیسے نکلوں دوستو اس سیم ٹوپک پر میں نے پہلے چار ویڈیوز بنائی ہیں جہاں میں نے آتمک روپ سے بتایا ہے کہ آپ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف سائنٹیفک طریقے کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو کچھ ہیلپ مل سکے دوستو پہلی بات ڈوپامین فاسٹ ہر سبتہ ایک ڈوپامین فاسٹ کریں ایک اپو پواز کریں مطلب اس دن آپ نہ تو پورنوگرافی دیکھیں نہ فیورٹ کھانا کھائیں ویسا کچھ بھی نہ کریں جس سے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہو ایسا کرنے سے آپ کے برین میں ڈوپامین کی ماطرہ دیرے دیرے بڑھنے لگے گی اور آپ کا برین دوبارہ سے دیرے دیرے سلولی سلولی ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ دھیان رکھیں کہ ڈوپامین فاسٹ کے دوران شوشل میڈیا گیمز پورنوگرافی مستربیشن کچھ بھی نہ کریں نہیں تو آپ کا برین کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا گھومنے چلے جائیں اپنے فون کو اپنے ساتھ لے کرنا جائیں اپنے آپ کو ہر ان چیزوں سے بچائیں جو آپ کو اس میں دوبارہ سے فسا سکتی ہیں دوستو دوسرا سب سے بڑا اپائے ہے ایکسرسائز یعنی کی کسرت کرنا کسرت کرنا بھی بہت زیادہ جروری ہے اس کے قارن آپ کی ایکسٹرا پاور ختم ہو جائے گی اور شریر میں پورنوگرافی دیکھنے کی اچھا کم ہوتی جائے گی ایسا ویگیانیکوں کا کہنا ہے اور ان باتوں کے علاوہ آپ پرارت نہ کریں پرمیشور کے وچن کو پڑیں پرمیشور سے مدد مانگے کہ پرمیشور آپ مجھے اس دکت سے باہر نکالیں مجھے اس پورنوگرافی ایڈکشن سے باہر نکالیں اور اگر آپ یہ سب کچھ کر کے آپ اگر اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے میں سفل ہو گئے تو مان لینا کہ آپ نے پوری دنیا کو جیت لیا ہے پھر نہ تو آپ کو کبھی دوسرا کام بورنگ لگے گا نہ ہی آپ کو زیادہ سٹریس ہوگی اور نہ ہی کنسنٹریشن لیول میں آپ کو کوئی دوسری کمی محشوس ہوگی اور میں مانتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ پورنوگرافی سے جرور باہر نکل پائیں گے اور آپ نے جو جانا ہے کہ پورنوگرافی کے کتنے زیادہ گندے پرباؤ آپ کے شریر پر پڑتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ آج سے پورنوگرافی دیکھنا بلکل بند کر دیں گے دوستہ پورنوگرافی کی سیریز کے اوپر میں نے چار ویڈیوز اور بنائی ہوئی ہیں آپ انہیں بھی دیکھیں جہاں پر میں نے بائیبل سے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ پورنوگرافی سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں اور آتمک مدد کس پرکار پراب کر سکتے ہیں تو دوستہ آپ ان ویڈیوز کو بھی جرور دیکھیں اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مدد ملی ہے تو اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جرور باٹیں پرمیشور ہم سبھی کو آشش دیں آپ سبھی کو جائے مسیح کی دوستوں موسیقی